بیر اشاد خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلی و صحابہ و بارک و سلم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ وحوالعزیز الغفور شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے میں گزشتہ روز ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کرنے کے اقدام پر برادر اسلامی ملک ایران کی قیادت ان کی افواج اور ان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسرائیل جو عرصہ دراز سے خصوصاً حالیہ برسوں میں فلسطین میں نسل کشی کے ایجنڈے پر کارفرما ہے غزہ شہر مکمل طور پر صفحہ حسنی سے مٹ چکا ہے دیگر شہروں پر کارپٹ بمباری جاری ہے جناب سپیکر وہاں زخمیوں کے لیے دویات لوگوں کے لیے خوراق کی فرامی میں رکاورٹ ڈالی جاری ہے جناب سپیکر مسلم ممالک کے علاوہ کافی دوسرے ممالک نے اپنے حد تک بائیکارٹ کے علانات کیے میری خواہش ہوگی کہ یہ اسمبلی اس اقدام پر ایران کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کرے جناب سپیکر امت مسلمہ ایسے وقت میں مکمل طور پر مایوس تھی ایران کا یہ حملہ بارش کی پہلی بوند اور اس اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن ثابت ہوئے جناب سپیکر جناب سپیکر آج ثابت ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان زندہ ہیں ہم مردہ نہیں ہیں ہم کسی طور پر اسلائیر کی بلدستی کو نہیں مانتے آج ثابت ہو گیا ہے کہ حسین آج اس زمانے بھی پیدا ہو سکتا ہے ہم سر کٹنے کے لیے تیار ہیں ہم مرمٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی طور پر اسرائیر کی بلدستی ماننے کے لیے تیار نہیں جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر ذرے ہاؤس کو کٹرول لینا ہے جناب احمد کنڈی صاحب جناب سپیکر آرڈرین لاؤس اپنے پوزیشن لیڈر صاحب جناب سپیکر اس سے پہلے اس سے پہلے ہماس کا حملہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھا چکا ہے ہماس ایک چھوٹا سا گروپ اور اسرائیل جیسے منظم ملک پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے ایک مثال ہے جناب سپیکر جناب سپیکر اسرائیل بہت حساس لوگ ہیں بہت ہی ڈرپوک سہمے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنولوجی ان کے کنٹرول میں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ملٹین نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں پوری دنیا پر مقابض ہیں جناب سپیکر ہم آج کس بات سے ڈر رہے ہیں اتنے تین چار قراردات یہاں پہ پاس ہو چکی ہیں میرے خیال سے اس پہ قراردات پاس ہونی چاہیے مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر ہمارا مسلک پہ اختلاف ہو سکتا ہے جناب سپیکر لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں مسلک اور فرقہ میں تقسیم کرتے ہیں کیا سارے ایران جو ہیں وہ صحابہ کی گستاخی میں شامل ہیں جناب سپیکر ایسا بالکل نہیں ہے چند لوگ آج سو سال پہلے آپ دیکھیں اس اس خطے میں نہ کوئی بریلوی تھا نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی دوسرے مذہب مسلک یہاں پر تھے یہ یہاں سے اسرائیل کے حمایت یافتہ سلطنیت برطانیہ جب وہ یہاں سے جا رہا تھا ان لوگوں کو مسلوف کرنے کے لئے یہاں پہ مختلف مسلک بنائے گئے مختلف فرقے بنا دئیے گئے آج بھی پوری دنیا پر ان کی حکمرانی جاری ہے لیبیا کی تباہی کا فیصلہ کون کرتا ہے عراق پر حملے کون کرتا ہے ہمارے پڑوس میں افغانستان ہم یہاں سے امریکہ اور برطانیہ بڑی آسانی سے سفر کر سکتے ہیں لیکن افغانستان یا اس سپار ریاستوں کی طرف جانے پر ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جناب سپیکر چند لوگوں کو ملکوں کے سربراہ بنا دیتا ہے جناب سپیکر سازشوں کا مائر اسرائیل آج ہمارے ملک میں بھی وہ کار فرما ہے جناب سپیکر کس طرح جب ہی جو ہوا جو ابھی لبنان میں جو ہوا واکی ٹاکی ان پر آج ہمارے جوبے میں جناب سپیکر یہ اسرائیل کے بنائے ہوئے یہ موبائل موجود ہیں جناب سپیکر یہ بم ہے بم کسی بھی وہاں پہ پیجر و واکی ٹاکی سولر پینل تک تباہ ہو گئے ان سے تباہی پھیلی یہ کسی بھی ہم آج بھی ان کے رحم و کرم پہ ہیں جناب سپیکر اپنے جنڈے کی طرف میں اتنا کہوں گا جناب سپیکر اسرائیل کی سازشوں پر میں کسی اور ٹائم بات کروں گا کہ وہ کس طرح ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو بدل رہے ہیں ہمارے نوجوانوں تارک صاحب جناب سپیکر منسٹر صاحب جناب سپیکر میں صرف اتنا ارز کرنا چاہتا ہوں لازٹ ٹائم جو کوسار بلاک کی بات کی گئی پورے صوبہ میں پورے پختونوں میں ایک خوف کی فضاء قائم ہوئی کیا وزیراللہ صاحب کو ایوان میں نہیں آنا چاہیئے تھا کیا ان کو ایوان کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیئے تھا اگر وہ اس ٹائم ایوان میں آتے اور ایوان کو اعتماد میں لے تھے اور اس پہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہوتی میرا نہیں خیال کہ آج یہ واقعہ دوبارہ رنما ہوتا ہم نے اس ٹائم قومی آساملی میں جو ہوا جو ہمیں بتایا گیا ہم نے اس کی برپور مضعمت کی جناب سپیکر لیکن مجھے یہ کچھ اور ڈراما لگتا ہے جناب سپیکر یہ لوگ عمران خان کو رہا کریں گے یہ لوگ عمران خان کو رہا کرنا تو در کنار انہوں نے میں نے بجٹ سپیش میں کہا عمران خان نے جو ایڈی پیز ان کے ڈاریکٹیو پہ ایڈی پی کا حصہ بنی جو سکیمیں جو ریفارمز تھی وہ انہوں نے نکال دیا جناب سپیکر وہ ایڈی پی کا حصہ نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے بجٹ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا یہاں پر انٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا لائے گیا سب لوگ اپنے اپنی کہانی ہے سب کے پاس کسی نے بھی عمران خان کی بات نہیں کی میں نے اس ٹائم بھی کہ آپ کو یہ گالی موجر اس ٹائم میں نے ان کو یاد دلایا لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ فکسنگ ہے کسی صوبے کا وزیراعلا اس طرح غائب نہیں ہو سکتا جناب سپیکر آپ جو موجودہ حالات ہیں اس سے اگر وہ اپنے آپ کو سائٹ پہ کر رہے ہیں وہ پرسوں آکے کہتے ہیں کہ میں فلا مسئلے میں تھا فلا مسئلے میں تھا تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا جناب سپیکر جناب ہاں جناب سپیکر میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں اس ایوان کو بتانے کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح میں نے پہلے پوری دنیا کی بات کی عراق شام لیبیا افغانستان اور میں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں کو گمراہ کیا جا رہا ہے بڑے مشکل ہوتا ہے ان گلخانوں کو سمجھانا جناب سپیکر ایک امپولٹڈ شخص جس نے اپنے باپ کی جنازے میں شرکت نہیں کی اسے ورڈ کپ تمہا دیا گیا جناب سپیکر نائن ٹو ٹو ورڈ کپ آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے میچز پتہ نہیں کس کس طریقے سے پاکستان کو یہ ورڈ کپ ملا وہ شخص جو اپنی کینسر زدہ ماں کی آیادت و خدمت نہیں کر سکتا اسے شوکت خانم بنا کے دے دیا گیا ان کو کمائی کا ایک ذریعہ بنا کے دے دیا گیا جناب سپیکر آپ اپنے آپ کو آپ اپنے آپ حوصلہ کریں آپ سنیں آپ کے پاس ٹائم ہے دیکھیں سپیکر آپ دیکھیں فلور پہ میرے کھڑا ہوں ایک سیکنڈ یہاں پہ پرسو یہاں پہ پرسو مینہ خان نے جو غلیظ گفتگو کی اس ٹائم آپ لوگ اس سے سمجھا نہیں سکتے تھے مینہ خان یہاں پہ کیا پرسو مریم نواز کے بارے میں جو کہہ رہا تھا کیا وہ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ سوٹ کرتے ہیں مجھے بات تو کرنا نہیں دیکھیں جناب سپیکر جناب سپیکر ان گل خانوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے جناب سپیکر دیکھیں رشاد خان ان گل خانوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے آپ مجھے مجھے میرا حق بنتا ہے مجھے سندانہ جناب سپیکر اجا سن لیں ایگمنٹ 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 مینہ خان مینہ خان مینہ خان ایگمنٹ مینہ خان صاحب آپ نے پرسو جو گفتگو کی آپ ہے مجھے بات کرنے تھے آپ وہ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ کسی کی ماں بیٹی کے بارے میں ایسے گفتگو نہیں کر سکتے آپ جناب سپیکر پرسو جو کہا گیا آپ لفظ جو وہ ایکسپنش نہیں کرتے یہ پختون کلچر کو تباہ کر رہے ہیں ایگمنٹ آپ سبر کر لے نا جناب سپیکر سن لیں نا آپ دیکھیں دیکھیں میری یہ کریں سنیں رشاد خان سن لیں آپ بھی بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں آپ آپ بیٹھ جائیں مجھے بات کرنے دے نا آپ کمال کرتے دیکھیں رشاد خان سن لیں سن لیں پہلے میری بات میری بات سن لیں نا میری بات سن لیں دیکھیں بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں مگر اچھے لوگ اور اچھی سوسائٹیز جو ہوتی ہیں نا اور آپ سارے لوگ چار سوہ چار ساڑھے چار کروڑ لوگوں کے نمائندہ لوگ ہیں یہ نمائندہ جرگہ بیٹھا ہوئے اگر آپ اسی قسم کی باتیں یہ لوگ دیکھیں یہ لائف جاری ہیں آپ سن لیں ایدر میری بات سن لیں جی دیکھیں دیکھیں اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے نا پھر اس ایوان کا محول اچھا نہیں رہے گا ہمارے لئے دیکھیں تمام لیڈر جناب قائد عظم سے لے کے موجودہ دور تک جتنے لیڈرز ہیں سارے ہمارے لئے بڑے قابل اعترام ہیں ہم نے ہمیشہ اس بات کو انڈورس کیا ہے یہاں پہ ہم نے تمام پولٹیکل ورکرز کی انڈورسمنٹ کیے ہم میں اس باتوں سے باہر آنا چاہیے اس ذاتیات سے اس سے باہر آنا چاہیے آپ ایشیوز پہ بات کریں آپ اس پہ بات کریں مجھے خوشی ہوگی باقی سب کو بھی خوشی ہوگی دیکھیں چھوڑ دیں اس قسم کو جو آپ نے بیچ میں باتیں کی آزف تو میں کوئی بات کسی کی نہیں کرتا وہ ہو گئی مگر خدا رہا آپ احتیاط کریں کمائیک آن کریں آپ احتیاط کریں اس وقت موضوع کیا ایسا آپ نے ایران کی بات کی سارانکھوں پہ اسرائیل کی بات کی باقی باتیں کی اس وقت موضوع جو زیر بیس ہے وہ کیپی آوس کی حرمت کی پامالی ہے رینجرز کیا تھوں اسلام آباد پولیس کیا تھوں اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ صوبہ آپ کا بھی ہے یہ صوبہ میرا بھی ہے اور یہ صوبہ یہاں کی عوام کا بھی ہے اور اسی طرح وہ گھر بھی آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے اور اس عوام کا بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسری جناب سی ایم کی اور کچھ ایم پی ایس کی ابڈکشنز ہیں اس کے اوپر اگر ہم رہیں گے ہماری بات ایک سمت پہ چلتی رہے گی اوڈی ریل نہیں ہوگی جہاں پہ یہاں پہ ایک نعرہ لگتا ہے آپ کا بھائی ہمارا بھائی سب کا بھائی علی بھائی علی بھائی کو میں اس ٹائم سے جانتا ہوں جب میں اسمبلی کا ممبر تھا جناب سپکر ان کی جب اپنی آتی ہے یہ جب مائک پکڑے ہو جاتے ہیں اتنی غلیز اتنی غلیز گفتہ بھی کرتے ہیں سنٹر سپ کس پہ موسیقی 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 اختیار کریں توبارہ مرایا کیا سر جناب سپیکر بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ یار حرامزر بسم اللہ الرحیم ان کو بٹھائیں یار خبر آبار وہ خبر آبار وہ خبر آبار بٹول یہ آپ سب سے میری ایک بات پہلے تے ہوئی تھی کہ آپ لوگ سب آپ سارے بھائی بیٹھ جائیں جناب آنریبل سی ایم جناب علی امانی خان گنڈا پور چونکہ جس بات پہ اتنا زہر بیس تھی آپ کا میں کمنٹ بات میں لے لوں گا خیر ہے دیکھیں ہم اس بات پہ ڈیویٹ کر رہے تھے ایک خیبر پختون خواہ آوس کی عرمک جس پہ رینجرز نے عملہ کیا جس پہ آئی جی اسلام آباد پولیس کی سربراہی میں پولیس نے عملہ کیا اور ہمارے سی ایم کو اپ ڈیکٹ کیا تو یہ ایچ سی ایم صاحب چونکہ پہنچا ہے اب اگلی روح داد آپ بھی گلہ کر رہے تھے کہ پچھلی مرتبہ بھی سی ایم صاحب نے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں میں ان اناثر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پچھائیں اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے پاکستان پائندہ باد